اور دیگر جو ہمارے پارٹی کے قائدین نمائندے یہاں کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ تعلق پرانا یا ان سے نیا نہیں ہوا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کی خدمت کے لیے اس پارٹی میں انشاءاللہ اتنا ہنر ہوگا اور ہے اس وقت کہ ہم نے اس غریب کی حالت کو بہتر کرنے جس کی آج تک کوئی نہیں کر سکا اس قسان جو رو رہا ہے اس وقت اس کو بھی ہم نے اس لیول پر لانے بڑے بڑے وعدے ہوئے پچھلی اکومت پی ڈی ایم نے بھی کیے لیکن قسان کی حالت مزدود کی حالت اور میرے غریبوں کی حالت کسی نے بہتر نہیں کی انشاءاللہ میری اپنی قائدین سے بھی یہی درفاست ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس طبقے کو دیکھنا ہے اور اس کو اوپر لے کے آنا ہے جب یہ طبقہ اوپر آئے گا انشاءاللہ اس پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک پاکستان کا نام راشن ہوگا اور یہ لوگ جو ہمیشہ کئی سالوں سے پسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے آئی دیکھیں مہنگائی کدھر چلی گی مجھے بتائیں آپ میرے پریس کے ساتھی بیٹھے ہیں مہنگائی کدھر ہے آج عروج پہ ہے مجھے اسلام آباد بھی اگر جانا پڑتے ہیں ہمیں دس دفعہ سوچتا ہوں کہ پٹرول کیسے ڈلایا جائے پہلے ہوتا ہے کہ یہاں فل کرا لوں پھر بھیرا جا کے کرا لوں لیکن آخر کرا نہ ہے کہاں سے کرائیں اگر میرے جیسے آدمی یہ سوچ ہے تو غریب کا سوچی ہے کیا حال ہے ہم غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے انشاءاللہ سارے مل کے کام کریں گے اور اس کو ایک پورا پاکستان بنائیں گے بہر بہری شکریہ بہر بہری شکریہ میں اب ریکوست کرتا ہوں ہمارے پارٹی کے پریزیرنٹ علیم خان صاحب کو کہ وہ آپ کو اپنے تاثراتے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر آج جو ہمارے دوست زلہ قصور سے آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں سردار طالب نکیسا رانا اسلام صاحب پیر مختار صاحب راوزاہد صاحب اور علی جعویر ڈوگر صاحب بہت سارے دوست جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور پچھلے ایک مہینے سے جب سے کچھ جوائننگ رکی تھی تو بہت سارے لوگوں کا سوال آتا تھا کہ جی وہ جوائننگ کب ہو رہی ہیں میں نے کہا تھا کہ سارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت میں ہیں اپنے ہلکوں میں اپنے گروپس کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب کی ساتھ اور ہمارے طالب نکیس صاحب کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ مل کے سب دوستوں نے فیصلہ کیا یہ ایک گروپ ہے اور یہ گروپ اکٹھا شامل ہو رہا ہے اور اس طرح آپ کو نہ صرف سنٹرل پنجاب سے بلکہ پورے پنجاب سے آپ کو مختلف گروپس جو ہیں اس طرح شامل ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعلیم آئی پی پی جو ہے وہ آپ کو ہر ہفتے مختلف نئے دوستوں کے شامل ہونے کا انشاءاللہ تعلیم جو ہے وہ اعلان کرتی نظر آئے گی میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعلیم جس جس لصب العین کے ساتھ جانگیر خان ترین صاحب نے اور ہم سب نے ان کی سربراہی میں اس پارٹی کو قائم کیا تھا ہمارے جو اگراز و مقاصد تھے ہمارا جو مقصد تھا ہمارا جو منشور تھا انشاءاللہ تعلیم ہم سب دوست مل کے اس کے اوپر کام کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعلیم ایک خوبصورت خوشحال پاکستان کو لائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنگیر خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ان کو صدا ہو گئی ہے سرٹی فائیڈ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اس کمپ لگی جو یہ نوازی پہ لگی تھی کیا کہیں گے ان کی گرفتاری کو دیکھیں میں نے کل ٹویٹ کر دیا تھا ہمارے پارٹی کا جو اس کے اوپر موقف ہے وہ تو جنگیر خان ترین صاحب دیں گے لیکن میں نے اپنا ذاتی موقف جو تھا وہ کل ٹویٹ کر دیا تھا میں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے اللہ والحق ہے ٹھیک ہے اور جو تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ تکبر ہے اور انسان جس کو بھی جس انسان کو بھی یہ لانت پڑ جاتی ہے تکبر کی اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کا ہوا اور جو اپنے دوستوں کا نہیں جو اپنے موصنوں کا نہیں جو اپنے ساتھ دن رات کام کرنے والوں کا نہیں جو اپنے بچوں کا نہیں وہ اس ملک کا بھی نہیں اور یہ مقافات عمل ہے جو بویا وہی کاتا ہے کرپشن تو ابھی سامنے آئی نہیں یہ تو وہی خان صاحب ہے جو دوسروں کو انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ چور ہے یہ چور ہے حملے پچیس سال یہ صرف یہ کی نعرہ سنا ہے یہ چور ہے یہ چور ہے اور اپنے پاس نہ کوئی گھڑی چھوڑی نہ کوئی ہیرہ چھوڑا نہ کوئی ہار چھوڑا اپنی تجوریاں جو ہے وہ ہار سے بھری ہوئی تھی اور آئی ایس آئی چیف کو برطرف کر دیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ اس کام میں انیوالو ہے تو اس لیے میرے خیال میں ابھی یہ آپ کو پہلا جو ہے وہ کترہ نظر آیا آگے آپ کو ان کے بہت سارے کاردامیں انشاءاللہ انتہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے انسلی اوزائی کا مجھدر کا مفادات فانسل نے اب نئی مردم شماری کے تحت الیکشن رہنے کا کہہ دیا ہے جس سے پہلے آپ کے لئے یہ بہت پہلے آپ کی سمجھتے ہیں نئی مردم شماری کے تحت ہم موبر میں یا دوزار چوبیس میں الیکشن ہو جائیں گی اور اگر نہیں ہوتے تو آپ کو کیا لائے ہوگی دیکھیں ایک اب یہ سوچیں کہ دس سال کے بعد ایک نئی مردم شماری ہوئی ہے ہر حلقے میں ہر دلے میں ہر ٹھوبے میں آخر کوئی نہ کوئی فرق تو پڑے گا آپ حکومت کو الٹ کرنے جا رہے ہیں جو اگلے پانچ سال پاکستان کو چلائے تو اس حکومت کو جو نئی مردم شماری ہے اسی کے بیس کی اوپر الیکشن کرنا ایک انصاف کی چیز ہے اس لیے اس میں کوئی مستہ نہیں ہے نئی مردم شماری کے کاغذات ہیں نمبرز ہیں وہ آپ آج آنے شروع ہو گئے ہیں اور اگر یہ کچھ لیٹ ہوئی کے الیکشن تو بہت چند دن لیٹ ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہتر ہی ہے کہ سنسرس جو ہے جو نئی لوگ ہیں اس پر پاکستان کا اثر حوام وہ ووٹ کرے نئی حکومت اگلے پانچ سار کی حکومت اچھا کانس صاحب کیا بتائیں کہ آپ دونوں چشم دین دعا ہے جو پنجاب میں کسی فورم پر آپ دونوں سامنے آئیں گے حوام کے سامنے کوئی چھتے لے گئے یا آزاد ہمیں جو کوئی فورم بلائے گا جو کوٹ بلائے گی جو کوٹ کہے گی کہ آکے جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو ایسے ہم نے سارے پوری دنیا کو سنا دیا ہے لیکن جن سے پوچھنا چاہیے وہ بھی تک باہر پھیر رہے ہیں اور میرے خال میں بزدار صاحب اور فرق ہوگی جب تک نہیں پکڑے جاتے تب تک وہ پورے شواہد سامنے قوم کے نہیں آئیں گے کہ ایک کرپشن کس طرح ہوئی یہ کہاں سے شروع ہوتی تھی اور اس کا آخری سرہ کہاں تک تھا آخر میں ایک ایک آخر میں آخر میں آخر میں اگر ہمیں کہیں کوئی بلائے گا ہم دونوں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں دونوں جائیں گے سچ بولیں گے جو پتا ہوگا سب بتائیں سریندہ پانچ سال کے لیے آپ تو بھی نحل کیا گیا تھا تو ہو گئے نا سریندہ پانچ سال کے لیے